دلسوز واقعات نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی فلسفے سے دور ہو جاؤں اور میں اس سیاسی فلسفے کے ساتھ اب نہیں چل سکتا پی ٹی آئی خزان کے پتوں کی طرح بکھڑنے لگی کپتان کے ہم کھلاڑی ایک ایک کر کے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کے صدر خسرو بختیار نے بھی عمران خان سے راہیں جدہ کر لی سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا نومائی کے دلسوز واقعات نے مجبور کر دیا ہے تحریک انصاف کے سیاسی فلسفے سے دور ہو جاؤں قیادت کو کہا تھا اداروں سے مہا ذرائی نقصان دے ہوگی سیف اللہ نیازی فردوس آشک آوان مراد راس اور عبرال الحق نے بھی پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا سیف اللہ نیازی نے کہا نومائی کے واقعات کی مضمت کرتا ہوں عبرال الحق پارٹی سے الہدگی کا اعلان کرتے ہوئے روتے رہے فردوس آشک آوان نے کہا عمران خان کا ایجنڈا ملک کے لیے زہرے قاتل ہے سابق صوبائی وزیر مراد راس نیوز کانفرنس کرتے ہوئے عبدیدہ پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر ملک قاسم بھی پی ٹی آئی چھوڑ گئے ادھر پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے آمیر ڈوگر کو ملتان پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا آڈیو لیکس کی تحقیقات سے مطالق حکومت کو بڑا دھچکا سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس انکواری کمیشن کو کام سے روک دیا وفاقی حکومت کا انیس مئی کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن محتل انکواری کمیشن کے بائیس مئی کے حکمات کے خلاف حکم امتنہ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا تحریری حکم نامہ جاری تمام درخواستوں میں ایٹارنی جنرل آف پاکستان اور فریقین کو نوٹس جاری چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا بادیو لیکس کمیشن سپریم کورٹ معاملات میں مداخلت ہے حکومت نے ججز کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی حکومت کسی جج کو اپنی مرضی کے مطابق بینچ میں نہیں بٹھا سکتی سماعت کے آغاز پر ایٹارنی جنرل نے بینچ پر اعتراض اٹھایا چیف جسٹس نے کہا ایٹارنی جنرل صاحب آپ ہمارے انتظامی اختیار میں مداخلت نہ کریں نو مائے کے واقعہ کا فائدہ یہ ہوا کہ جنڈیسٹری کے خلاف جو بیان بازی ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی مزید سماعت اکتی سماعت کو ہوگی چار سال چور ڈاکو کا دن رات نعرہ لگاتا رہا وہ خود آج کرپسنگ کیس میں اگر آیا ہے تو کہا کہ جلاو جلاو کرو اور جا کے تنجیبات کو جا پر حملہ کر دو یہ کہاں کی پاکستانی ہے یہ کہاں کی سیاست ہے نو مائے کے واقعات پر انصاف امریکی پارلیمنٹ پر حملے کی طرح ہونا چاہیے عمران خان کے اکسانے پر جتھوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہمارے ہیروز کے مجسموں کو توڑا گیا بے حرمتی کی گئی نو مائے کی سازش کے تانے بانے سمندر پار تک تھے اور ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی میں تقریب سے خیطاب کہا کابینہ کے اتحاد نے نو مائے واقعات کی سازش ناکام بنائی وزیراعظم شہباز شریف نے بلاون بھٹو کو چھوٹا بھائی بنا لیا کہا بلاون بھٹو کو مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں اتفاق اور اتحاد میں ہی برکت ہے ادھر امران خان گرفتار ہوا ادھر لوگوں نے سیدھا جتھوں نے جا کر بلوائیوں نے جا کر اس کے تقریب کاروں نے جا کر کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا جس طرح تقریب کار اور دہشت گھر گاروں میں بیٹھ کر کاغذوں پہ نقشے بنا کر ٹارگٹ کی نشان دہی کرتے اور اس کے لیے خود کو شاملہ آور تیار کرتے ہیں یہ ٹارگٹس اسی طرح پلان کیے گئے تھے یہ اٹیکس یہ حملے اسی طرح پلان کیے گئے تھے تمہارا کھیل ختم چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کے امران خان پر تابر توڑ لفظی وار امران خان کو غدار وطن اور نومائی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ کرا دے دیا پہاڑی میں پارٹی کے تنظیمی کنونچن سے خطاب کرتے ہوئے کہا اسکری تنصیبات پر حملے فوج کے خلاف وغاوت تھی نومائی کے لیے اہداف امران خان نے خود مقرر کیے تھے اس نے اپنی گرفتاری سے پہلے منصوبہ بنایا اہداف ایسے مقرر کیے جیسے گاروں میں بیٹھے دہشت گرڈ پلاننگ کرتے ہیں اسکری تنصیبات پر حملے کا مقصد پاک فوج کو کمزور اور سرنگوں کرنا تھا مریم نواز کا مزید کہنا تھا ہم نے بھی جنرل باجوا اور فیض کے خلاف سٹینڈ لیا امران خان جنرل فیض کو آرمی چیف بنا کر دس سال تک حکومت کرنا چاہتا تھا قدرت دیکھیں کل تک راؤنت میں ڈوبا امران خان آج بے بسی کی تصویر ہے امران خان کا وقت ختم ہو چکا ہے اب ملک میں قانون کی حکمرانی قائم ہوگی چیف جسٹس صاحب اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ملزم اور منصف آپ کی ہو نومائی کے واقعات ریاست کے خلاف بقاوتی جنہیں شرم ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں وزیر دفاع فوج آصف کی جناحہ اسامت پر میڈیا سے گفتگو کہا فوجی تنصیبات کو مسک کرنا ناقابل معافی ہے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس وقت فوج کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں عدلی اپنی آڈیوز کی خود منصف بن گئی ہے سب صبر کریں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں صبر کریں یہ جو کیا جا رہا ہے آپ سے کہ کن پٹی پر بندوق رکھ کریجی میں پی ٹی آئی چھوڑا ہوں کوئی فکر نہ کریں کبھی کوئی پارٹی سے نہیں ختم ہوگی پارٹی تو ختم ہوتی جب نظریہ ختم ہو جاتی عمران خان ملک کے لیے فکر مند حکومت کو مذاکرات کی دعوی دے دی کہا مذاکرات کی پیش کرش کو کمزوری نہ سمجھا جائے جب بھی مذاکرات کی پیش کرش کرتا ہوں تو مزید سختی ہو جاتی ہے طاقت کے استعمال اور موجودہ اقدمات سے کچھ نہیں ہوگا کن پٹی پر بندوق رکھ کر پی ٹی آئی کو ختم نہیں کیا جا سکتا چاہتے ہیں کوئی بات چیت کر کے مسئلے حل کر لیں فکر نہ کریں پارٹی ایسے ختم نہیں ہوگی آخری سانس تک حقیقی آزادی کے لیے جدو جہد جاری رکھوں گا پاکستان میں آزادی نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی پولیس بچوں کو عورتوں کو اور سب کو لے کر جا رہے ہیں عمران خان شراب اور کوکین کا استعمال کرتے ہیں وفاقی وزیرہ صحت عبدالقادر پٹیل کا دعویٰ نیوز کانفرنس میں کہا گرفتاری پر عمران خان کا یورین ٹیسٹ بھی لیا گیا تھا ابتدائی میڈیکل ریپورٹ کے مطابق نشاہ ورشیہ کے تناسب کا تائین حتمی ریپورٹ آنے پر ہی ہو سکے گا جس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا ان کے خلاف پولیس نے کون سا مقدمہ درج کرنا ہے پیمز اسپتال کے پانچ سینئے ڈاکٹرز کے مطابق عمران خان کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں میڈیکل ریپورٹس میں عمران خان کے کسی فریکچر کا ذکر نہیں چمڑی پر پلاسٹر کرنے والا عمران خان واحد شخص ہوگا عمران خان شراب اور کوکین کے الزامات پر آگ بگولہ وفاقی وزیرہ صحت عبدالقادر پٹیل کی نیوز کانفرنس کو شرم نہ قرار دے دیا پی ٹی آئی کا عبدالقادر پٹیل اور معاونین کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا اعلان عمران خان نے عبدالقادر پٹیل نیوز وزیارت سہت اور ڈاکٹر کو قانون کے ایک اٹھرے میں کھڑا کرنے کی منظوری دے دی سیاسی قیدیوں کے ساتھ ناروہ سلوک بند کیا جائے گرفتار کارکنوں کو فیر ٹرائل کا موقع دیا جائے پی ٹی آئی کا مطالبہ فروح عبیب کہتے ہیں کوئی جلاو گھراو کے خلاف اور اس کی مضمت کر چکا ہے خواتین اور بچوں پر ظلم کرنا بند کریں نو مئی کی آڑ میں پی ٹی آئی کے خلاف اقدامات اٹھا کر عوام کو غم و غصے کو بڑھا رہی ہیں تحریک انصاف ایمکی ایم نہیں ہے یہ ایک عوامی جماعت ہے ملکی حالات کو پیش نظر رکھ کر عام انتخابات کی طرف پیش رفت کی جائے جہانگیر ترین کا قومی سطح پر نئی سیاسی پارٹی بنانے کا فیصلہ جہانگیر ترین پارٹی کے پیٹرن انشیف ہوں گے ترین گروپ کے علاوہ پی ٹی آئی کے کئی ناراض رہنماؤں کی پارٹی میں شمولیت کا امکان نئی پارٹی میں جنوبی پنجاب کے سیاسی خاندانوں کی شرکت متوقع مغربی ہواوں کا ایک اور طاقتور سسٹم ملک میں داخل ہونے کو تیار محکمہ موسمیات نے مزید بارش برسنے کی نویت سونا دی مغربی ہوایں کل ملک کے بالائی اور مغربی علاقوں میں داخل ہوں گی بارشیں برسانے والا سسٹم اکتیس مئے تک موجود رہے گا اگلے ہفتے کے دوران اسلام آباد پنجاب قیبر پک فنخواہ سندھ ملوچستان کشمیر اور گلگت پلتستان میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں تھنڈی ہواوں کا راج کہیں بادل تو کہیں رم جھم سے موسم کشگوار اوکارا چیچا وطنی پاک پتن چشتیاں اور مزفات میں بارش بعض مقامات پر یالہ باری بہاولگر میں مکان کی چھت گرنے سے لڑکا جان بہر پانچ افراد زخمی وزیراعظم کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشنا پانی کی فراہمی کے لیے کی فور منصوبے کا سنگ کے بنیاد رکھ دیا بلاول بھٹو زرداری نے کہا عمران خان نے کراچی میں پانی کے مسئلے پر توجہ نہیں دی پی ٹی آئے حکومت نے کراچی کو پانی نہ دے کر ظلم عظیم کیا وزیراعظم نے ٹیکسٹائل ایکسپو میں خطاب کرتے ہوئے کہا کاروباری افراد کی انتھک محنت کے باعث ٹیکسٹائل کا شعبہ بہتر ہو رہا ہے سنتکاروں سے خطاب میں کہا آپ کو پاکستان کا سرمایہ کار نہیں سفیر سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کی سو فیصد شرائط پوری کر دی